سر میں نے فلسطین کے رگارڈنگ یہ پوچھنا کہا کہ جو ایک اثر دراز سے وہاں پر اتنا زیادہ تشدد ہو رہا ہے مسلم پر تو اس کی بریف کوئی ہمیں بیڈرون ہسٹری بتا دیں اس کی بریف کر دیں تاکہ ہمارے نالج میں آجیں یہ کیا ایشوز وہاں پر ہیں کہ اتنا زیادہ وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے دیکھیں جی لوگ کافی جانتے بھی ہیں لیکن یہ چونکہ بہت عرصے سے ایک مسئلہ ہے اور سابدہ رہا ہے کہ ہر بندے تک کنسن ہے بریف لی جو ہسٹری اس کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل آباد ہوئی فلسطین کے اس علاقے میں حضر موسیٰ کے دور میں اور وہیں اس کے بعد ان کے سارے انبیاء وہاں پیدا ہوئے حضر جاکوب علیہ السلام حضر دعود حضر سلیمان تو ان کے لئے ایک بڑی مقدس حضر زمین ہے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی وہی ہوئی ہوتی ہے یہ پھر عیسائیوں کے لئے ایک انتہائی مقدس حضر زمین بن گئی کرسچینٹی کو یہودی آبادکاروں نے پسند نہیں کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو مسلوب تک کر دیا تیسرا جب اسلام آیا رسول اللہ تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق کے دور میں رومن امپائر سے جنگ کر کے بیت المقدس کو ازاد کر دیا جاتا ہے جورشلل کو اور یہودی جو نکل چکے تھے رومن امپائر کے دور میں وہاں فلسطین سے نکال دیئے گئے تھے اب ساری دنیا میں سکیٹرڈ ہو گئے اب یہ اپنے وطن میں دوبارہ آنا چاہتے تھے یہ پھر سلطلی عثمانیہ کے پاس رہتا ہے انیس سو انیس تک فلسطین چار سو سال سلطلی عثمانیہ کے کنٹول میں رہتا ہے فلسطین پھر کیا ہوتا ہے کہ پس وڑوار میں بہت بڑی تبدیلی واقعہ ہوتی ہے یہ جو الائیڈ پاورز تھیں لیکن برطانیہ اور فرانس جرمنی سے جنگ لڑ رہی تھی تو اس وقت یہودیوں نے الائیڈ پاور کو سبور کیا جب جرمنی کو پتا چلا تو پھر جرمنز خلاف ہو گئے یہودیوں کے اور انہوں نے یہودیوں کو مارا وہاں سے جب ان کو کوئی مارتا تھا تو جگہ ان کے لیے ایک ہی ہوتی تھی جہاں ہم نے جانا ہے وہ ہے فلسطین ایک ڈیکلیریشن ہوتا ہے تاریخ میں اسے کہتے ہیں بیل فور ڈیکلیریشن تو اس ڈیکلیریشن کے تاریخ یودیوں سے مادہ کر لیا کہ اگر ہم جنگ جیت گئے فس وڑوار تو آپ کھوم فلسطین میں آباد کریں گے اب انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ عرب ترکوں کے خلاف ہیں عرب ترکوں کے خلاف ہیں یعنی آٹرمنز کے خلاف ہیں تو لہذا عربوں کو بھی ساتھ ملاو تاکہ ہم سلطنت عثمانیہ کو شکست دے سکیں تو لہذا شریف مکہ کے ساتھ الگ معایدہ کیا کہ آپ ہمیں سبورٹ کریں عربیہ میں آپ کی ایک الگ سلطنت قائم کر دیں تو شریف مکہ بھی شامل ہو گیا اور یہ سارا منتج ہوا سلطنت عثمانیہ کی شکست جرمنی کے ساتھ اب جب شکست خردہ ہو گئے تو انیس و انیس میں فلسطین جو تھا یہ برطانیہ کی منڈیٹ میں اسے ہم کہتے ہیں یا کنٹرول میں دے دیا گیا لیبنن اور سیریہ کو فرانس کے کنٹرول میں دے دیا گیا اس طرح انہوں نے ساری دنیا کو تقسیم کر دیا اور موجودہ جو سعودی ریبیا ہے ان کا کنٹرول پھر وہ شریف مکہ کی فیملی کو دے دیا گیا وہاں ان سے وہ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ فلسطین جب برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا تو پھر انہوں نے ان کی وہاں نقل مکانی آسان کر دی اب یہ وہاں زمینے خرید خرید کے عربوں سے وہاں سٹل ہونا شروع ہو گا کیونکہ دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ ایک ریاست کو وجود میں لانے کے لیے پہلے آپ کو اس کے ڈماغرافک سیٹ اپ آئی مین اس میں آپ کی عبادی ہونی چاہیے تو تب ہی تو بھی سٹیٹ بنے گی اس دوران جرمنی نے ہٹلر امرج کرتا ہے ہٹلر بہت سخت مزاج کا بندہ تھا اس کے نالج میں تھا کہ یہودیوں نے سپورٹ کیا تو اس نے یہودیوں پر نہ بہت سخت قسم کے ٹیکس کیے تو اسے تاریخ میں کہتے ہیں کہ پرسیکوشن یعنی ظلم کی حد تک جیسے کہتے ہیں تو ان کو بڑی بری طرح مارا بھلاک کیے لاکھوں کے حساب سے یہودیوں کو مارا اس نے کہا کہ تقریباً دنیا میں سے آدھے یہودی جرمنی میں مار لی گئے اتنا سخت اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ یہودی جرمنی چھوڑ کر فلسطین میں زیادہ باد ہوئے نینٹی تھرٹی فائی میں آتا ہے ہٹلر انیس سو انتالیس میں جنگی زیم دوم شروع ہوتی ہے تو پنتالیس میں ختم ہوتی ہے تو پنتالیس تک اتنے ہی یہودی باد ہو جاتے ہیں اب وہاں ایک سٹیٹ بننے کی پوزیشن ہو گئی اور اتفاق سے پھر الائٹ پاور جیت جاتی ہے تو انیس سو انتالیس میں اسرائیل کے نام پر یہ سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو ہی وجود میں آتی ہے عرب سارے اس کے اخلاق ہوتے ہیں لہذا انیس سو انیس سو انتالیس میں پہلی جنگ ہوتی ہے جس میں لیبنن اراق شام جارڈن اور مصر مشترکہ اسرائیل پر اٹیک کرتے ہیں کہ ہم اس کو تباہ و بربال کر کے رکھ دیں گے لیکن حرام کن بات یہ ہے سارے مل کر بھی ایک انچ زمین اسرائیل کے اندر دا کرنے ہو پائے سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے نائنٹین سکٹی سون جس کے اثرات آج تک مرکب ہیں تاریخ جو چل رہے ہیں وہ کیا تھا اس جنگ میں چھے دن کے اندر اسرائیل نے عربوں کے تین بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا مصر کا سارا سنائی ڈیزرٹ پر قبضہ کر لیا غازہ سٹرک جو آج کل حماس کی کنٹرول میں ہے یہ رسل کے پاہ کنٹرول میں تھی اس پر قبضہ کر لیا جارڈن کا ایک ایلیا تھا ریور جارڈن کا مگروی کنارہ اور جس میں ایسٹ جروشلم جس میں یہ بھی جارڈن کے پاس تھا اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اسی طرح گلان آئٹس ہیں سیریا کی وہ اس پر قبضہ کر لیا اب یونائٹر نیشن سیکیورٹی کانسل پر اعتراض ہوا کہ یہ تو ایلگل اکوپیشن ہے تو لہذا اس نے ایک قرارداد پاس کر دی کہ آپ یہ مقبوضہ علاقہ کہ اندرونی طور پر امریکہ اس کے ساتھ تھا تو اس نے اس قرارداد پر کوئی عمل نہیں بلکہ وہ اس سے آگے بڑھا کہ جو مقبوضہ علاقہ خاص طور مگروی کنارہ ہے اس میں اسرائیلی عبادکار شروع کر دی اب وہ گریٹر اسرائیل کی طرف چل پڑا کہ عربوں میں تجنی طاقت ہے نہیں کہ وہ اپنے علاقے واوض کرا سکیں تو میں اپنے ایلیا کو کچھ بڑھاتا ہوں خاص طور پر اسے پانی کی کمی ہوتی تھی تو ریور جارڈن کا پانی میں استعمال کرنا چاہتا تھا تو اس نے یہ جو ویسٹرن پارٹ آف ریور جارڈن ہے وہاں یودی عبادکاریاں شروع کر دیں جس پر فلسطینیوں کا بہت اتراز ہوا یو اینو کی پھر قرارداد موجود ہے جس میں اسرائیل کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کی سیٹلمنٹس ہیں یہ ایلیگل ہیں یہ بند کریں وقت کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں او آئی سی یہ کمزور ہوتی ہے ایران اور سعودی ریبیا بڑی طاقتیں ہیں تجابس میں لڑ پڑے اس نے اس کو جرد دی اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کا ساری دنیا میں پریشر ہوا اتجاج ہوئے تو پھر اسرائیل امریکہ باقی کنٹریز نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو نمائندہ تنظیم کوئی موڈریٹ ہو تو اس سے بات کرتے ہیں ایک پلسٹینیون لیبریشن آرگنیریشن یاسر الفات کی پی ایلو جسے کہتے ہیں اس طرح حماس ہے حضباللہ ہے اسلامی جہاد ہے تو ان سم میں موڈریٹ تھی پی ایلو پی ایلو نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اسرائیل ہماری سورنڈ سٹیٹ بنا ہے جس کا کیپیٹل الکدس ہو تو اسرائیل نے کہا کہ دیکھیں باقی تنظیمیں تو ہمیں تسلیمی نہیں کر رہی تو آپ ان کو پہلے منسپل ایلو سٹیٹ کے لیے پھر ایلوٹی میلی سورنڈ سٹیٹ کی طرح جائیں گے پہلے ہم دیکھیں کہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ کو ایک امن قائم کریں تو لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود حماس عزباللہ یا اسلامی جات انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو کسی لیم نہیں کرتے اور ایران بھی ساتھ مل گیا اس نے بھی کہا اس کو نا میڈیٹینین سی میں پھینکنا چاہتے ہیں لہذا آپ یہ دو ڈائی ہارڈ قسم کا ایک طرح گروپ ایک طرح تھوڑا سا موڈل گروپ یہ دونوں وہاں موجود ہیں اسی طرح اسرائیل کے اندر بھی موجود ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سوبرن سٹیٹ نہیں بنانے جائیں ان کو چھوٹے موٹے افتیارہ دو آپ نے سٹیٹ بنا دی وہ ہمارے خلاف ہوگی ہمیں نقصان پچائیں اور ان کا غلبہ ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ بے شمار مادے ہوئے آسلو اکارڈ ہوا کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا یہ ڈیفرنٹ اکارڈ ہیں جو کہ ٹو سٹیٹ سلویشن کی طرف مومنٹ ہوئی یہ چل رہی تھی لیکن یہ رک گئی اس وقت خاص طور پر جب مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے خاص طور پر سعودی عرب اور ایران اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا فلسطین قاعد اب یہ جو آپ سوال کر رہے تھے کہ بھئی یہ موجودہ اپرائزنگ کیوں بڑی ہے یہ اپرائزنگ اس لئے بڑی ہے اور اسرائیل زیادہ اگریسیو کیوں ہو گیا ہے وہ اس لئے ہو گیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی طاقت نہیں ہے یہ تو آپس میں لٹنے ہیں اس چیز نے اسرائیل کو طاقت دی اتنی طاقت دی کہ اس نے یہ جو مقبودہ علاقے تھے شام کا گلان آئیٹس اس کو فارملی انیکس کر لیا الہا کر لیا اس اسرائیل نہ ہو اب گریٹر اسرائیل کی طرف مومنٹ ہو رہے ہیں جو اس جورشنم جارڈن کے پاس تھا جس میں ہلکر تھا اس کو بھی اسرائیل کا حصہ بنا لیا اور یہاں تک کہ امریکہ نے اپنی امبیسی بھی مہان شفٹ کر دی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جو مغربی کنارہ ریول جارڈن کا اس کو بھی میں نے انیکس کر لینا ہے اب جو لاسٹ یو اے ای نے تسلیم کیا جس دن اسرائیل کو تو لوگوں نے اتراز کیا مسلمانوں نے یو اے ای کو کہ تم نے کیوں تسلیم کیا اسرائیل کو جبکہ اس فلسطین کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا یو اے ای نے یہ کہا کہ میں نے ان کو وقتی طور پر روک دیا ہے کہ آپ مغربی کنارے کو انیکس کرنے کا عبی نہ کریں گویا کہ فلسطینیوں کے حق میں جنگ کرنے والے لوگ ختم ہوتے گئے اور اسرائیل کے ساتھ مہادے کرنے والوں کی تعداد میں اضامہ ہوتا گیا ہے حال کیا ہے اس کا ہاں اب آ جاتا ہے اچھا سوال ہے آپ کا جو بنادی چیز بنتی ہے کہ حال اب آپ نے دیکھا کہ باقی تو سارے خموش ہو گئے تو اب فلسطینیوں میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہم نے ہی لڑنا ہے جو لڑنا ہے اس لئے ہم آج جیسے تھے انہوں نے چھوٹے موٹے اپنے میزائل بنا لیا اپنے طور پر کیونکہ وہ اس کو بلوکل کیا اسرائیل باہر سے کوئی چیز آ نہیں سکتی غازہ میں لیکن انہوں نے لوگلی میڈ یہ میزائل تھے جو کہ بھی فائر کیے ہیں لیکن اسرائیل کا جیسے انداز ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہزار گناہ زیادہ نقصان پر مسلمانوں پر کرتا ہے اور اس نے کیا ہے آپ کا پوائنٹ کہ what is the solution now اور اس میں ڈیفکلٹیز کیا ہو رہی ہیں کہ ابھی تک کوئی solution کارگر کیوں نہیں تو جنرلی جو انٹرلیکچلز ہیں یہ تین solution پر بات کرتے ہیں کہ there are three solutions پہلی تو بات یہ ہے جو agreed upon ہے set up وہ یہ ہے کہ two state solution لیکن اسرائیل اس کو مانتا نہیں ہے اس کے ساتھ حماس حزباللہ یا اسلامی جہاں جیسی تنظیمیں کہتے ہیں ہم اسرائیل کو ہی تصریم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرح تو یہ set up ہے اب آجاتے ہیں انٹرلیکچلز دوسرا حل پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ autonomy دے دی جائے لیکن وہی بات کہ جو فلسطینی جو ہیں یہ autonomy ان کو نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں جی sovereign state کم از کم ہو ایک اور تیسرا ہے وہ تھوڑا سا یوں کہلیں یوٹوپین سٹائل کا کاؤنٹ ہوتا ہے دنیا میں لیکن وہ بھی ایک حال پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جو فلسطین ہے اس کو کٹھا رکھا جائے جس میں اسرائیل اور پلسٹینین ٹیریٹی شامل ہے یعنی غازہ اور مغربی کنارہ اس سارے کو ایک سٹیٹ بنا دی جائے جس میں فلسطینی مسلمان اور یہودی یہ کٹھے ایک ملک کی حصے سے رہیں لیکن اس کے بارے میں بھی apprehensions ہیں کہ یہودی نہیں مانیں گے کہ پھر ہمارا جو یہودی شنات جو اسرائیل کی وجہ سے ہے وہ ختم ہو جائے گی ساری چیزوں کو پیش نظر رفتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ In the near future This will go on اس کا جلدی حل ہوتا نظر نہیں آتا اور یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ جس کی وجہ سے کئی محسوس جانے وہاں ضائع ہوتی ہیں موسیقی موسیقی